بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدمت میں ایک خاتن آئی اور کہنے لگی اما ایک اچھے اخلاق والی عورت میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی اچھے اخلاق والی عورت کی دس نشانیاں ہیں جس عورت کے اندر یہ دس نشانیاں موجود ہوں تو سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے اور جس عورت میں یہ دس نشانیاں پائی جاتی ہو تو یقین کر لینا کہ وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے حضرت مولانا جلال ابن رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا شابی کرنے سے پہلے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی دس نشانیاں موجود ہو کس خاتون نے پوچھا اے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دس نشانیاں کون کون سی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی پہلے نشانی وہ عورت جھگڑا بلکل کم سے کم کرے گی اپنے شوہر سے جھگڑا بلکل کم سے کم کرے گی کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ کے وزب کو دعوت دیتی ہے اور جب اللہ کا وزب قہر بن کر ٹوبتا ہے تو پھر روتی ہے چنلاتی ہے لا وارث ہو جاتی ہے اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر پر چڑھائی نہیں کرتی اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی فرمایا نمبر دو ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی بہت اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ضرورت مندوں کے لئے کھولے رکھتی ہے جب پڑوز کی اور دوسری عورتیں اس کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتی ہیں تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور اپنا سخاوتی ہاتھ ضرورت مندوں کے لئے ہمیشہ کھولا رکھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے صدقہ دینے میں بھی دیر نہیں کرتی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بنی اسرائیل کے ایک عورت کپڑے دو رہی تھی اس کا ایک بچہ اس کے پاس کھیل رہا تھا ایک سائل آیا وہ بھوکا تھا اس نے کہا اللہ کے نام کچھ بے دو اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی جس میں سے آزی روٹی اس نے اللہ کے نام پر اس سائل کو صدقہ دے دی سائل وہاں سے چلا گیا کچھ دیر بعد وہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا اب عورت کو کپڑے بھون گئے بھیڑیا کے پیشے دوڑی چلی جا رہی ہے میرا بچہ بھیڑیا لے جا رہا ہے اچانک سے آگے ایک شخص نمدار ہوا اس نے بھیڑیا کو پکڑ کر زمین میں دے مارا اور اس عورت کے بچے کو پکڑ کر اس عورت کے حوالے کر دیا اس عورت نے کہا تیرا احسان ہے اے اللہ کے نیک بندے تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا میرے بچے کی جان بچائی اس شخص نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں یہ جو صاحب کو تو نے اللہ کے نام پر آدھر روٹی دی ہے اس اللہ کے نام پر دی گئی آدھر روٹی نے تیرے بچے کی جان بچا دی پھر فرمایا اچھے عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی پھر فرمایا نمبر تین عورت وہ عورت جو دن میں پانچ وقتی نماز عدا کرنے والی اسلام کی ومقدس شہزادی ہے وہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دن میں پانچ ٹائی نماز عدا کرتی ہے اور ایسی عورت دو ہی بکمال عورت ہے جان بچ کر نماز کا چھوڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لئے نماز کا دامن نہ چھوڑے اور مضبوطی سے نماز کا دامن پکڑ لے پھر فرمایا نمبر چار دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈان لے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھنے والی عورت آج کل کی عورتیں اپنے گربان میں تو جھاک کر دیکھتی نہیں دوسری عورتوں کے عیب نکال کر رہتی ہیں اس کے اندر یہ برائی ہے اس کے اندر یہ نقصے تو ناظرین اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تم حضرت انسان ہو اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو مہا کی بات سن کر یہاں لگانا یہاں کی بات مہا کر دینا پھر دونوں بھائیوں کا آپس میں لگانا پھر دونوں کو آپس مجدہ کر دینا کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے دوسری عورتوں کے عیب اچھالنا کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے انسان نے کوئل سے پوچھا کہ اگر تُو کالی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر عیب ہے تُو بلکل کالی ہے پھر ایک دن انسان نے سمندر میں بہت ہوئے پانی سے پوچھا اگر تُو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر عیب ہے کہ تُو کھارا ہے پھر ایک دن انسان نے گلاب کو اٹھایا اپنے ہتیلی پر رکھا اور پوچھنے لگا تیرے اندر اگر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر عیب ہے کہ تجھ میں کانٹے ہیں پھر دینوں بول اٹھے کہ انسان اگر تجھ میں یہ دوسروں کو عیب بھوننے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب بھونتی رہتی ہیں لیکن اپنے اندر جھاکنے کی کوشش نہیں کرتی کہ مجھ میں بھی تو کوئی برائیاں موجود ہیں پھر فرمایا نمبر چھے عورت دوسروں کی لغیسوں کی طرف دھیان نہیں کرے دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتی ہے اور اپنے حسن سلوک سے اللہ کو راضی رکھتی ہے کیونکہ شوہر کے سامنے اس کے ماباپ کی برائی کرنے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے مفت پیدا کرتی ہے فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماباپ کی تعریف بیان کرتی ہے فرمایا نمبر سات عورت میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ عورت اپنے خامن کے سامنے قدی بھی خامن کے گھر والوں اس کے ماباپ وغیرہ کی بھی برائی نہیں کرتی نمبر آج اچھی عورت ہمیشہ شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے اس سے ایسا کوئی کام سردد ہو جائے جس سے شوہر کے دل آذار ہی ہوتی ہو تو وہ فوراں اپنے شوہر سے معذرت طلب کر لیتی ہے اور وہ عورت جو شوہر کے رقصت کرتے وقت بہر و دعاوں اور تمناوں کے ساتھ رقصت کرتی ہے اس کے بعد فرمایا اور آپ نے نشانی اچھی عورت میں یہ ہوتی ہے کہ اچھی عورت صرف اچھے وقت نہیں نہیں بلکہ غربت کے وقت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور ایسے وقت میں اس قاون کا حسنہ افضائی کرتی ہے صبر کی تلقیم کرتی ہے اور ایسے عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوتی ہے تو ناظر لیے تھی ایک اچھی عورت میں پائے جانے والی نیک نشانی ہے بڑی خوشنصیب ہیں وہ لوگ جن کی قسمت میں ایسے عورتیں اللہ نے لکھیے ان نشانی ہیں موسیقی